اس وقت میں موجود ہوں کوٹن ایکسیز میں ڈالر دو سو روپے کا ہو گیا ہے اور پاکستان سٹاک ایکسین اس وقت بہران کا شکار ہے دیکھتے ہیں کوٹن ایکسینز کے جو تاجیر ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں ان کی کیا راہ ہے کیا وہ پریشان ہے کیا ان کا کاروبار بہتر چل رہا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پانچزار ساتسو روپے اس کی سپورٹ پرائس انانس کی تھی لیکن خود بائر یعنی کہ سب سے بڑا ہمارا جو وہ ہے اپٹیما اپٹیما نے ہی اس کو آٹھ ہزار سے اوپر کی بات کی ہے کہ بھئی آٹھ ہزار سے آپ اوپر اس کی بین وجہ یہ کہ تاکہ ہمیں کم سے کم امپورٹ کرنی پڑے اور پاکستان کے اندر زیادہ زیادہ کارٹن پیدا ہو جو لوگ نہیں کارٹن لگاتے ان کو بھی ایورنس ہو کہ نہیں بھئی یہ کیش کراپ ہے اچھی کراپ ہے اس کے اوپر ہم کام کریں انشاءاللہ اگر اس سال اللہ پاک نے موسم سازگار رہا پاکستان کی کراپ بہت اچھی ہے ایک کروڑ کا فگر ایک کروڑ سے پلس بھی ہو سکتی ہے ورنہ ایک کروڑ تک تو ایسا ان پنجاب ٹوٹر ملا کر گئے پانی کی تھوڑی پرابلم آ رہی ہے لیکن گریجولی وہ کور ہو جائے گی دولر جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے جا رہا ہے تقریبا نہیں حکم آتی ہے اس کے دوران تقریبا چودہ پندہ روپے بڑھ گیا ہے اور دو سو روپے سے تجاوش کر گیا ہے لوگوں کا ایک حال لے ماہرین کا کہ اور بھی یہ جو ہے اوپر جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں بھی کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی تک گورنمنٹ صحیح نہیں اپنے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈالر بھی اور بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹرولیم مسنوات جو ہے اس پہ جو ہے وہ سبسیڈی ان کو کہا رہا ہے آئی ایم ایف کہ بس سبسیڈی اس پہ ختم کرو اور وہ مجبور ہیں کہ ان کو سبسیڈی قسم کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ چلانا مشکل ہے ملک کا پانی کا بوران تو بہت اس وقت ہے مطلب اس وقت شورٹیج ہے لوگ بڑے انتظار میں بیٹھے ہیں گرمی آگئی ہیں گلیشر پگل جائیں گے لیکن انفرشنٹلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب نہیں ہوتا تو پانی نہیں ہوتا جب یہ ہوتا ہے بارش آگئی گرمی آگئے تو سلاب آ جاتے ہیں وہ ڈوبنے کے چانسز ہوتے ہیں تو ایسا ہمارے پاس سٹوریج کے معاملات تو ہیں نہیں کہ ہمارے پاس پانی کسی ڈیمو میں سٹور کر لیا جائے تو یہ یہ کہ اس وقت امید پہ بیٹھے ہیں کہ گلیشر پگلیں گے اور بارشیں آئیں گی تو ہمارا معاملہ نمٹ جائے گا جیسے گرمی برڈ یہ گلیشر پگل لیں لیکن ساتھ ساتھ میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ اور سلاب کی کنڈیشن آ جائے اور کچھے کے علاقہ جو ہے ہمارا بڑا اچھا رہتا ہے جس میں کٹن ہوتی ہے بڑے اچھی ہوتی ہے تو اس کے ڈوبنے کا خطرہ بھی موجود ہے لیکن اللہ بہتر کرے ہیں ابھی تو امید ہے ابھی اس لئے کہ گروور تو فل ٹائم اس وقت کوشش کر رہا ہے یہ والی کروپ لگانے کی اس لئے دس ہزار کا ریٹ یہ ساڑھے نو ہزار کا ریٹ اور کسی کروپ میں اتنا ریٹن نہیں مل سکتا جو اس وقت کٹن میں مل رہا ہے اسٹوک ایکسینج کے تاجیت بھی پریشان ہے ڈولر اور پیٹرول اپنی جگہ مگر نیا سیاسی بہران کی وجہ سے پانی کا بہران بھی جنم لے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہران پاکستان کو شدید مشکلات میں امتلا کر دے سفراز علی ویناس ایجڈی کراچی